پشم منگال کی ممتہ سرکار کو بڑا جھٹکا لگا ہے راج میں فیل ہوئی کانون ویوستہ کو لے کر راشتے مانوہ ادھکار آئیوگ یعنی انہی چارسی نے سی ایم ممتہ بینر جی کو کڑ گھرے میں کھڑا کیا ہے انہی چارسی کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے پشم منگال میں ہوئے ٹکراف کے لیے ممتہ سرکار کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے ساتھی یہ بھی کہا ہے کہ پولیس نے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کیا پشم منگال میں رام نومی جلوس کے دوران ہوئے ٹکراف مابلے میں انہی چارسی کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے آدموکھے منتری ممتہ بینر جی کی سرکار پر کئی سوال کھڑے کیے اس ٹیم کے چیف ریٹائر جسٹس ایل نرسیما ریڈی نے کہا کہ پشم منگال کے ہاورا اور ہگلی میں ہوئے ٹکراف اور تناف کے پیچھے سی ایم ممتہ بینر جی کی وفلتہ ذمہ دار ہے اور انہیوں نے کہا کہ پشم منگال سرکار نے ساری نیوموں کا اولنگھن کیا اور انہیوں نے مانوہ ادھکار کے تحت پولیس کی بھومی کا پر بھی سوال کھڑے کیے اور انہیوں نے کہا کہ سی ایم ممتہ کی وفلتہ کی وجہ سے راجے میں ٹکراف ہوا آپ کو بتا دے کہ بیتے ہفتے جب این ایچ آر سی کی ٹیم پشم منگال میں ہوئے ٹکراف ماملے کی جانج کرنے ہگلی پہنچی تھی تو بنگال پولیس نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا تھا پٹنا ہائی کورٹ کے پورو چیف جسٹس نرسیما ریڈی کے نترت پہ بنی چھے سدستیے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو بنگال پولیس نے ٹکراف پربہاویت ہگلی زلے کا دورہ کرنے سے روک دیا تھا اس ماملے پر جسٹس ریڈی نے کہا تھا کہ پولیس کہہ رہی ہے کہ سی آر پی سی کی دھارہ 144 لگائی گئی ہے لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہے ان کا کہنے کی سرکار ڈری ہوئی ہے کیونکہ ان کا پردہ فاش ہو جائے گا بیتے ہفتے پشیف منگال کے ہاوڑا اور ہگلی میں رام نومی جلوس پر پتھر بازی اور بم فیکنی جیسی گھٹناوں کی وجہ سے ٹکراف دیکھنے کو ملا تھا اوپدرویوں نے دکانوں سے لے کر کئی ساروجینک سمپتیوں کو آگ کے حوالے کر دیا تھا اتنا ہی نہیں رام نومی پر ہوئے ٹکراف میں بڑی سنکھا میں لوگ گھائل ہوئے تھے ٹکراف کی ان ماملوں میں اب تک 30 سے زیادہ لوگوں کی گرفتاری کی جا چکی ہے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو رسرا جانے سے بھی روکا گیا تھا اینچ آرسی کی اس رپورٹ سے ممتا سرکار کو بڑا جھٹکا لگا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اس رپورٹ پر ممتا دیدی کیا کہتی ہیں ڈی بی لائف کی رپورٹ